اچھے دن کا وعدہ کر کے یہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار میں آئی اچھا دن تو آ گیا اور دوہزار چودہ کے بعد آج تک اچھے دن کا شاید ہی انہوں نے اس جوملے کا پریوک کیا ہو دوہزار انیس کے چناف سے پہلے ایک وعدہ ضرور کیا ایک اور خواب دکھایا دیش کی جنتہ کو کہ ہم ایک نیو انڈیا بنائیں گے اور دوہزار بائیس جب بھارت دیش کی آزادی کو پچتر سال ہو جائیں گے تو امرت کال آئے گا نیو انڈیا آئے گا اور ہم یہ بڑی چیزیں کریں گے اب چوبیس کا چناف آ گیا کم سے کم چوبیس کے چناف سے پہلے جو نیو انڈیا کا وعدہ تھا اور پچیس بڑے وعدے جو انہوں نے کیے تھے کہ ہم دوہزار بائیس تک یہ حاصل کر لیں گے اس کا آنکلن ہونا چاہیے آج میں وعدہ بنام باستوکتہ کی وعدہ بنام سچائی کی پوری سوچی لے کر آیا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں پہلا وعدہ تھا کہ دوہزار بائیس تک بھارت دیش پانچ ٹریلین ڈالر کی اکانومی بن جائے گا آج ہم سچائی یہ ہے کہ اس وعدے سے بہت کوسو دور ہے اور سوال یہ نہیں ہے کہ پانچ ٹریلین ڈالر اکانومی بھارت بنے گا کی نہیں بنے گا اگر سرکار اپنی انگلی بھی نہ اٹھائے تو بھی ہم بن جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ بنیں گے کب دوہزار ستائیس میں اٹھائیس میں یا تیس میں لیکن وعدہ پورا نہیں ہوا دوسرا وعدہ کیا کہ ہر بھارتیے کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ لائف انشورنس ایکسیڈنٹ انشورنس پنشن اور ریٹائرمنٹ پلاننگ سیوائیں ہوں گی دوہزار بائیس تک سرکار کی اپنی ریپورٹ یہ بتاتی ہے سچائی دکھلاتی ہے اکنومک سروے دوہزار بائیس کی کہ ہر سو لوگوں میں ماتر تین لوگ ایسے ہیں ماتر تین لوگ جن کے پاس لائف انشورنس ہے اور ہر سو لوگوں میں ماتر ایک آدمی ایک عورت ایسی ہے جس کے پاس اترکت انشورنس لائف انشورنس چھوڑ کر ہے یہ سچائی ہے جن دھن یوجنا میں اکاؤنٹ تو کھلوا لیے لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کبھی مڑ کر ان اکاؤنٹس کی ہوور بھی دیکھا کہ کتنے کھاتے کھالی ہیں کتنے اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہو گئے تیسرا وعدہ جو ان لوگ نے کیا تھا وہ تھا کہ کسانوں کی آئے کو دوہزار بائیس تک کسان کا کرزہ دگنا کرنے کا کام پچھلے پانچ سالوں میں سرکار نے کیا پچھلے اٹھارہ قوارٹر کی سب سے لویست گروتھ اگرکلٹرل سیکٹر میں اس قوارٹر میں دیکھی جا رہی ہے جو چوکا دینے والے آنکڑے ہیں جو چوکا دینے والے آنکڑے ہیں